بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے صورت القافرون کی تلاوت بھی کی تھی اس کا با محورہ ترجمہ بھی پڑھا تھا اور اس سے پہلے ہم نے صورت القافرون کا شان نزول کے بارے میں بھی بڑھا تھا پیارے بچوں آج ہم صورت القافرون کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اس کو غور سے سنیے گا بھی اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں کل کہہ دو کل کہہ دو یا ایوہ القافرون اے کافرون یا ایوہ القافرون اے کافرون لا نہیں لا نہیں عبدو میں پوچھتا عبدو میں پوچھتا ماں جن بطوں کو ماں جن بطوں کو تعبدون تم پوچھتے ہو تعبدون تم پوچھتے ہو ولا اور نہ ولا اور نہ انتم تم انتم تم عبدون عبادت کرنے والے ہو عبدون عبادت کرنے والے ہو ماں جس اللہ کی ماں جس اللہ کی عبد عبادت میں کرتا ہوں عبد عبادت میں کرتا ہوں ولا اور نہ ولا اور نہ آنا میں آنا میں عابدن پرستش کرنے والا ہوں عابدن پرستش کرنے والا ہوں ماں جن کی ماں جن کی عبد تم تم پرستش کرتے ہو عبد تم تم پرستش کرتے ہو لکم لکم سو تمہارے لیے دین اکم تمہارا دین دین اکم تمہارا دین والیا اور میرے لیے والیا اور میرے لیے دین میرا دین دین میرا دین اب ہم اس لفظی ترجمے کو ایک بار اور دھورائی کریں گے اس کی ٹھیک ہے دوبارہ شروع کرتے ہیں کل کہہ دو یا ایہا الکافرون اے کافروں لا نہیں لا نہیں آبد میں پوچھتا آبد میں پوچھتا ما جن بتوں کو تابدون تم پوچھتے ہو ولا اور نہ انتم تم انتم تم آبدون عبادت کرنے والے ہو آبدون عبادت کرنے والے ہو ما جس اللہ کی ما جس اللہ کی آبد عبادت میں کرتا ہوں آبد عبادت میں کرتا ہوں وَلَا آرْنَا وَلَا آرْنَا آنَا مَي آنَا مَي آبدون پرستش کرنے والا ہوں آبدون پرستش کرنے والا ہوں ما جن کی ما جن کی عبادت تم تم پرستش کرتے ہو عبادت تم تم پرستش کرتے ہو لَكُمْ سو تمہارے لیے لَكُمْ سو تمہارے لیے دینُكُمْ دینُكُمْ تمہارا دین وَلِيَا آرْنَا مَيْرَ لِيے وَلِيَا آرْنَا مَيْرَ لِيے دین میرا دین دین میرا دین پیارے بچوں یہ تھا سورت القافر ان کا لفظی ترجمہ آپ نے اس لفظی ترجمہ کو صحیح طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے تو آپ نے سورت القافر ان کا بامحورہ ترجمہ بھی پڑھا ہے آپ نے سورت القافر ان کے شان نزول کے بارے میں بھی پڑھا ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ سورت کیوں نازل کی گئی اب آپ نے اس کا لفظی ترجمہ بھی پڑھا ہے آپ نے سورت القافر ان کو یاد بھی کرنا ہے اس کا بامحورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اس کا لفظی ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو ایک اسائیمنٹ دی جا رہی ہے یہ آپ نے دی گئی ہدایات کے مطابق اس اسائیمنٹ کو آپ نے کرنا بھی ہے اس اسائیمنٹ میں کیا دیا گیا ہے سورت القافر ان کا بامحورہ ترجمہ تین تین بار لکھیں سورت القافر ان کا لفظی ترجمہ تین تین بار لکھیں کتاب کے صفحہ نمبر بارہ پہ دی گئی مشک سوال نمبر ایک اور دو کو یاد کر کے ایک ایک بار لکھیں سوال نمبر ایک خالی جگہ اور سوال نمبر دو جو ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب ان دونوں سوالوں کو آپ نے یاد کر کے لکھنا بھی ہے اس کے بعد سورت القافر ان سے مطلب کاپی پر کروائے گئے سوالات کو یاد کر کے ایک ایک بار لکھیں سورت القافر ان کے بارے میں آپ کو کاپی پر سوالات لکھوائے گئے ہیں ان سوالات کو یاد بھی کرنا ہے اور ہر سوال کو ایک ایک بار لکھنا بھی ہے دی گئے تمام کام کو خوشخطی کے ساتھ اردو کی شیٹ پر لکھیں ہر سوال کے بعد ختمہ لائن اور ہر صفحہ پر ہاشیہ کی لائن لگائیں ختمہ لائن مطلب فینشنگ لائن اور یہاں پہ ہاشیہ کیا مطلب ہے مارچن لائن دی گئے کام کے نمبر دے جائیں گے اس کام کو دی گئے ہدایات کے مطابق مکمل کریں پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سورت القافر ان کو بھی اچھی طرح یاد کرو گے سیٹ لفظ کے ساتھ اس کا باہ محاورہ اور لفظی ترجمہ بھی یاد کریں گے اس کی خالی جگہ درست جواب کا انتخاب ان دونوں سوالات کو بھی اچھی طرح یاد کریں گے اگر کسی نے کتاب پر یہ کام نہیں کیا ہوا تو اس کو کتاب پر مکمل کر لیجئے اور سورت القافر ان کا لفظی ترجمہ بھی اگر کسی نے کاپی پر نہیں لکھا ہوا تو ابھی میں نے جواب کے سامنے کروایا یہاں سے دیکھ کر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور سورت القافر ان سے موسیقی